احمد اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَا لَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَا تَسْتَطِعَ مَعِيَ صَبَرًا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحمت فرمانے والا بہت مہربان ہے خضر نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک تم میرے ساتھ ہر گز سبر نہیں کر سکو گے قَالَا يَن سَأَلْتُكَ عَن شَيْئٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَدُنِّي عُذْرًا موسیٰ نے کہا اگر اس کے بعد میں نے آپ سے کوئی سوال کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں بے شک آپ میری طرف سے حد عذر کو پہنچ چکے ہیں فانطلقا حتى اذا اتیا اہل قرية استطعما اہلها فَأَبَوْا اَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيد فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيد وَإِن يَن قَدْ ضَفَا قَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْعَرًا پھر وہ دونوں چل پڑے حتیٰ کہ وہ دونوں ایک بستی والوں کے پاس آئے اور ان دونوں نے ان بستی والوں سے کھانا مانگا بستی والوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا پھر ان دونوں نے اس بستی میں ایک دیوار کو دیکھا جو گرا ہی چاہتی تھی تو اس نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس پر کچھ عجرت لے لیتے قَالَ هَا لَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْطَقِ عَلَيْهِ صَبَرًا خزر نے کہا اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے اب میں آپ کو ان کاموں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر آپ سبر نہ کر سکے تھے اَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَعْرَتْتُ أَنْ أَعِيبَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ وَصْبَا رہی وہ کشتی تو وہ چند مسکین لوگوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے اس لیے میں نے چاہا کہ اس میں عیب ڈال دوں کیونکہ ان کے آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر صحیح و سالم کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَا بَغَاهُمُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَا اَن يُرْحِقَهُمَا قُرْيَانًا وَكُفَارًا اور رہا وہ لڑکا تو اس کے ماں باپ مومن تھے تو ہمیں یہ خطرہ تھا کہ وہ ان کو سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دے دا فَارَدْنَا اَن يُبَدْلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاتًا وَأَقْرَبَ رُحْمَا تو ہم نے یہ چاہا کہ ان کا رب ان دونوں کو اس کے بدلے میں اس سے اچھا بچہ عطا فرمائے جو پاکیزہ اور زیادہ رحم دل ہو وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغْلَامَيْنِ يَتِمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَارَادَ رَبُّكَ اِن يَبْلُغَاءَ شُدَّهُمَا وَيَسْتَخْلِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْنِ ذَلِكَ تَقْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبَرًا اور رہی وہ دیوار تو وہ شہر میں رہنے والے دو یتیم لڑکوں کی تھی اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا تو آپ کے رب نے یہ ارادہ کیا کہ وہ دونوں لڑکے اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور آپ کے رب کی رحمت سے اپنا خزانہ نکال لیں اور میں نے یہ کام اپنی رائے سے نہیں کیے یہ ان کاموں کی حقیقت ہے جن پر آپ صبر نہ کر سکے تھے وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِلْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَدْنُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْنَرَا اور آپ سے ذلقرنین کے متعلق سوال کرتے ہیں آپ کہیے کہ میں انقریب تمہارے سامنے ان کا کچھ ذکر کروں گا اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْعَرْضِ وَآتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْحٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا بے شک ہم نے ان کو زمین میں اقتدار عطا کیا تھا اور بے شک ہم نے ان کو ہر چیز کا سازو سامان دیا تھا سو وہ ایک مہم کی تیاری کرنے لگے حَتَّا إِذَا بَلَغَ مَغْلِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِرَادَهَا قَوْمًا قُلْ نَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِن مَا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِن مَا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا حتیٰ کہ جب وہ غروبِ آفتاب کی جگہ پہنچے تو انہوں نے اسے سیاہ دلدل کے چشمے میں ڈوبتے ہوئے پایا اور انہوں نے اس کے پاس ایک قوم کو پایا ہم نے کہا اے ذلقرنین تم ان کو عذاب پہنچاؤ یا ان کے ساتھ حسنِ سلوک کرو قَالَ أَمَّا مَنْ غَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا اس نے کہا جس شخص نے اپنی جان پر ظلم کیا تو انقریب ہم اس کو سزا دیں گے پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ اس کو بدترین عذاب دے گا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعْمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَا وَسَنَقُولُ لَهُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا اور جو شخص ایمان لے آیا اور اس نے نیک عمل کیے تو ہم اس کو اچھا بدلا دیں گے اور انقریب ہم اس کو آسان کاموں کے احکام دیں گے پھر وہ ایک اور مہم کی تیاری کرنے لگے حتیٰ کہ جب وہ طلوع آفتاب کی جگہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی حجاب نہیں بنایا واقعہ اسی طرح ہے اور ہمارے علم نے ان کے تمام واقعات کا احاطہ کیا ہوا ہے پھر وہ ایک اور مہم پر چل پڑے حتیٰ کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو ان کے پار انہوں نے ایک ایسی قوم دیکھی جو ان کی کوئی بات نہیں سمجھتی تھی قانو یا ذا القرنین ان یعجوج ومعجوج مفسدون فی العرد فہل نجعل لکا خرجاً عداء ان تجعل بیننا وبینہم سدہ انہوں نے کہا اے ذا القرنین بے شک یعجوج اور ماجوج زمین میں فساد کر رہے ہیں تو کیا ہم آپ کو کچھ سامان مہیا کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دیں انہوں نے کہا میرے رب نے مجھے جن چیزوں پر قدرت دی ہے وہ زیادہ بہتر ہیں سو تم صرف محنت سے میری مدد کرو میں تمہارے اور ان کے درمیان بہت مضبوط دیوار بنا دوں گا آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قالا فخو حتی اذا جعلہو نارا تم میرے پاس لوہی کی چادریں لاؤ حتیٰ کہ جب اس دیوار کو ان دونوں پہاڑوں کے برابر کر دیا تو کہا آگ کو خوب دہکاؤ یہاں تک کہ لوہی کی ان چادروں کو آگ بنا دیا پھر کہا میرے پاس پگھلا ہوا تامبہ لاؤ جو میں اس پر انڈیل دوں پھر یاجوج اور ماجوج اس دیوار پر چڑھ نہ سکے اور نہ اس دیوار میں سراخ کر سکے انہوں نے کہا یہ میرے رب کی رحمت سے بنی ہے اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے اور اس دن ہم ان کے بازوں کو اس طرح چھوڑ دیں گے کہ وہ تیز موجوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے سور پھوک دیا جائے گا پھر ہم ان سب کو جمع کر لیں گے وَعْرَدْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا اور اس دن ہم دوزخ کو کافروں پر پیش کر دیں گے جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں رہیں اور وہ حق کو سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا اَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دونی اولیاء اِنَّا اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا کیا کافروں کا یہ گمان ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا دوست بنا لیں گے بے شک ہم نے کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا اَلَّذِينَ بُلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعَا آپ کہیے کیا ہم تم کو یہ خبر دیں کہ سب سے زیادہ نقصان دے کام کن لوگوں کے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی تمام مسائی دنیا کی زندگی میں اکارت گئیں اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ نیک کام کر رہے ہیں اُلَائِكَ الَّذِينَ گَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں اور اس سے ملاقات کے ساتھ کفر کیا سو ان کے عامال ضائع ہو گئے اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّقَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِيهُ زُوَاءَ ان کی سزا جہنم ہے کیونکہ انہوں نے میری آیتوں اور میرے رسولوں کو مزاق بنا لیا تھا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے فردوس کی جنتوں کی مہمانی ہے وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ اس جگہ کو تبدیل کرنا نہیں چاہیں گے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبَلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا آپ کہیے اگر میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو میرے رب کے کلمات کے ختم ہونے سے پہلے ضرور سمندر ختم ہو جائے گا خواہ ہم اس کی مدد کے لیے اتنا ہی سمندر اور لے آئیں قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى اِلَيَّا اَنَّمَا اِلَهُكُمْ اِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَا كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلَ ذْنَا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَادًا آپ کہیے میں خدا نہ ہونے میں تمہاری ہی مثل بشر ہوں میری طرف یہی وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا ایک خدا ہے سو جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی توقع رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرتا رہے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے کاف ہا یا عین صاد یہ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس کے بندے ذکریہ پر تھی اِذْ نَادَا رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَلَ الْعَرْعُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُمْ بِدْعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا جب اس نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا اس نے دعا کی اے میرے رب بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے اور اے میرے رب میں تجھ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَغَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ اِمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْنِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا يَلِثُنِي وَيَلِثُ مِنْ آلِي اَعْقُوبِ وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا اور مجھے اپنے بعد اپنے قرابتداروں سے خطرہ ہے اور میری اہلیہ بانچ ہے سو تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا اور آلِ یعقوب کا وارث ہو اور اے میرے رب اس کو پسندیدہ بنا دے اے زکریہ بے شک ہم تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں اس کا نام یاہیہ ہوگا ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہمنام نہیں بنایا قَالَ رَبِّ اَنَّا يَكُونُ لِي عُلَامٌ وَكَانَتِ الْمْرَأَتِ عَاقِرِهُ وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عَيْتِيًّا زکریہ نے کہا اے میرے رب میرے ہان لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری اہلیہ بانچ ہے اور میں بڑھاپے کی وجہ سے انتہائی کمزور ہو چکا ہوں قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّهَيِّنُ وَقَدْ خَلَقَتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُشَئِئًا فرمایا اسی طرح ہوگا آپ کے رب نے فرمایا یہ میرے لیے آسان ہے اور میں اس سے پہلے تم کو پیدا کر چکا ہوں جب تم کچھ بھی نہ تھے قَالَ رَبِّ جَعَلْ لِي آیَةِ قَالَ آیَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَا نَاسَ ثلاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا فَخَرَجْ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاُحَا لَا إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُقْرَتَ وَعَشِيًّا زکریہ نے کہا اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے فرمایا تمہارے لیے یہ نشانی ہے کہ تم تندرست ہونے کے باوجود تین راتوں تک لوگوں سے بات نہ کر سکو گے پھر زکریہ اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے اور ان کو اشارے سے کہا کہ تم صبح اور شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو یَا يَحْيَا خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةِ وَآتَيْنَاهُ الْحُبْمَ صَبِيَّا وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاتًا وَكَانَ تَقِيَّا وَبَغْطًا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عُصِيًّا اے یحییٰ پوری قوت سے کتاب کو لے لو اور ہم نے ان کو بچپن میں ہی نبوت عطا کر دی اور اپنے پاس سے ان کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی اور وہ متقی شخص تھے اور وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکش نافرمان نہ تھے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ عُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيَّا اور ان پر سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن ان کی وفات ہوگی اور جس دن وہ زندہ اٹھائے جائیں گے جس دنref موسیقی